تو دوستو فائنلی آز وائی ایر ایپ کے سپائی ورلڈ کی دنیا سے وہ جانکاری نکل کر ہم لوں کے سامنے آئی گئی جس کا انتظار دبنگ خان کے دیوانے کافی بیتابی سے کر رہے تھے تو بھائی کیا ہے یہ جانکاری چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس چھوڑے سے ریپورٹ کے وادم سے ہلو پرینٹس میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل یوں جنگسن میں تو دوستو یہ بات ہوں جاتی ہو کہ ان دنوں بولی وڈ گر اس صدی کے ریال میگا سٹار یعنی کی بھی یہ دبنگ خان سلمان خان اپنی آنے والی مچ اویڈے فلم ٹائگر ٹری کو لے کر کافی چرچاؤں میں ہے جو کی بھی یہ اسی سال دیپاولی کے صوبہ سر پر سینیما گروہ میں ریلیز ہونے والی ہے یعنی بھائی حال فلال میں ہی ٹائگر ٹری کو لے کر یہ جانکاری بنوں کے سامنے آئی تھی نا کہ بھی یہ فائنلی اس فلم کا کام جو ہے وہ دبنگ خان نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور یہ فلم جو ہے وہ اب پوری طرح سے بھی یہ فائنل اسٹیز پر چلا گیا بھی یہ ایڈیٹنگ والے یعنی بھی ایڈیٹنگ یہ ٹیبل پر یہ فلم جا چکی ہے کیونکہ حال فلال میں اس فلم کو لے کر ایک جانکاری انہوں کے سامنے آئی تھی کہ بھائی اس فلم کے ایک اور گانے کے شٹنگ بھائیہ دبنگ خان نے حال فلال میں ہی کمپلیٹ کیا تھا بھائیہ اس جیل والے سیکونس کو پورا کرنے کے بعد جو بھائیہ انہوں نے شاروک خان کے ساتھ مل کر کمپلیٹ کیا تھا یعنی کہ بھائی یہ فلم پوری طرح سے جا چکی ہے بھائیہ ایڈیٹنگ کے فلور پر لیکن بھائی یہ فلم کیا دیپاولی کے سوبوسر پر سینیما گھروں میں ریلیز ہوگی اس کو لے کر سنسے کا وازار اس بات کو لے کر گرم تھا کہ بھائی جب یہ فلم سینیما گھروں ریلیز ہوگی اسی وقت پورا دیش جو ہے وہ کرکیٹ کے خمار میں ڈوبا رہے گا کیونکہ بھی اس بار کرکیٹ کا ورلڈ کپ جو ہے وہ انڈیا میں ہونے والا ہے اور بھائی جب انڈیا میں کرکیٹ کا ورلڈ کپ ہوگا تو کیا آڈینس اس فلم کو سینیما گھروں میں دیکھنے جائے گی کیا اس فلم کو کرکیٹ کے اس خمار والے ماحول میں ریلیز کرنا ایک صحیح فیصلہ ہوگا یہ سوال بھائیہ کرکیٹ کے دیوانے اور بھائی دبنگ خان کے دیوانے اہا پاس میں گپتگو کے وادیم سے کرتے ہیں لیکن بھائی ان سبھی باتوں کو درکنار کرتے ہوئے آج وائیر ایپ نے ٹائگر کے پارٹھرڈ کے ایک پوشٹر کو جاری کر کے یہ بات کلیر کر دی ہے کہ بھائی اس فلم کا ریلیز ڈیٹ میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا یعنی کہ بھائیہ دبنگ خان اور کٹرینا کیپ کی جوڑی جو ہے وہ اپنا جلوہ دیپاولی کے سبوسر پر ہی سینیما گھروں میں دکھائیں گی میرے بھائی دکھائیں گے تو دوسروں فائنلی اس پوشٹر کے مادم سے یہ بات تو ساف ہو گئی ہے کہ بھائی اس فلم کا ریلیز ڈیٹ میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا لیکن یہاں پر میں اس فلم کے میکروں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بھائیہ پورانا ہی پوشٹر آپ لوگوں نے کیوں چپکا دیا آڈینس کے سامنے کیونکہ بھائی ہم لوگوں نے یہ بات آڈینس کو ہمیسا بتائی ہے کہ بھائیہ اس بات جو ٹائگر کا پارٹ آنے والا ہے ٹائگر پارٹ تھرڈ اس میں آپ لوگوں کو ایسے ایسے سیکوینس دیکھنے کو لیں گے جو کہ بھائیہ آپ نے آج تک انڈین فلم انڈرسٹی کی کسی فلم میں دیکھا ہی نہیں ہے یعنی کہ بھائیہ ٹائگر تھری کے پارٹ تھرڈ کو لے کر یہ ہوا پہلے سے ہی بنایا جا چکا ہے کہ بھائیہ اس فلم کا جو میکنگ ہے وہ بہت ہی بڑے لیول پر کیا گیا ہے خبرے تو یہاں تک آئی تھی کہ بھائیہ اس فلم کے میکنگ پر بھائیہ وائی ارب نے ساڑھے تین سو کروڑ سے زیادہ کا خرچ کیا ہے تو بھائی جب اتنے خرچے پر یہ فلم بنی ہے تو بھائیہ آپ لوگ انہیں پورانا ہی پوسٹر تھوڑا سا بدلاؤ کر کے آڈینس کے سامنے کیوں چیپ دیا اب میں آپ کو ٹائگر جندہ ہے کہ کچھ پورانا پوسٹر دکھاتا ہوں جب آپ اس پوسٹر کو دیکھو گے تو آپ یہ بات پاہو گے کہ بھی یہ تھوڑا موڑا بدلاؤ کر کے پی آٹ ٹائگر تھری کا یہ نیا پوسٹر ہنوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے یعنی بھی آپ اس پوسٹر میں دیکھ سکتے ہو کہ یہ دبنگ خان نے ویسے ہی گند تھام رکھا ہے اور ان کے پیچھے کٹرینہ کا بھی ویسے ہی گند تھام میں بیٹھی ہوئی ہے بھائی سلمان خان نے بلیک کلر کا ٹی سٹ پہنا ہوئے اور انہوں نے ایک چوکلیٹی بلا اور انہوں نے ایک چوکلیٹی براؤن کلر کا ٹراؤزر پہنا ہوئے ہے اور بھائی گلے میں ان کا ایک سخاف ہے اور ان کے پیچھے بھی کٹرینہ کا اپنے بھی وہی بلیک کلر کا ٹی سٹ اور بھائی ایک چوکلیٹی براؤن کلر کا وہ ٹراؤزر انہوں نے پہنا ہے اور بھائی یہ دونوں اسی طرح سے فائرنگ کرتے نظر آ رہے ہیں جیسا کہ بھائی ہمیں ٹائگر 3 کے پوسٹر میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر آپ یہ بات دیکھو گے کہ بھائی اس بار دبنگ خان نے بلیک کلر کا ٹی سٹ نہیں بنایا بلکہ بھی انہوں نے ایک دارک میرون کلر کا ٹی سٹ پہنا اور ان کے پیچھے کٹرینہ کے اپنے بھی سیم ٹی سٹ پہنا ہویا ہے بس ان کے ٹی سٹ کو پریز بار کیا ہے تو بھائی ایک بلوٹ بروپ جیکٹ دکھا دیا گیا اور نیچے ٹراؤزر جو ہے وہ بلیک کلر کا ہے اور دونوں کے ہاتھ میں ویسا ہی گن ہے جیسا کہ بھائی انہوں نے ٹائگر زندہ ہے کہ پوسٹر میں دیکھا تھا تو بھائی یہاں پر میں اس بات کو لے کر تھوڑا سا نیراس ہو رہا ہوں کہ بھائی جب یہ فلم آ رہی ہے اس فلم کو بہت ہی بڑے سٹر پر بنایا گیا ہے تو بھائی پوسٹر دی تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہونا چاہیے تھا دیکھیں آپ میری اس بات سے ناراض مت ہوئے گا میں یہاں پر ٹائگر 3 کے میکرو سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ جب بھی ٹائگر 3 سے جڑا ہوا کوئی بھی اپ ڈیٹ آڈینس کے سامنے رکھتے ہیں تو بھائی اس کو تھوڑا سا یونیک انداز میں رکھے تاکہ لوگوں کو نیا پن اس فلم میں دیکھنے کو ملے اب آپ بھائی پورانے پوسٹر کو ہی تھوڑا سا ادھر ادھر بدل بدل کے اگر آڈینس کو سامنے رکھ دوگے تو بھی آ آڈینس سوال اٹھائے گی نا دوستو نو ڈاٹ اس فلم کا اندازار مجھے بہت ہی بیتابیس ہے اور یہاں پر میں ایک بات آپ لوگ کو ساپ کر دیتا ہوں کہ بھی اس فلم میں آپ کو واقعی میں ایسے ایسے سیکوینس دیکھنے ہو ملیں گے جو بھی آپ لوگوں نے آج تک انڈین فلم انڈرشی کے کسی بھی فلم میں نہیں دیکھا ہوگا لیکن بھائی ہم اس فلم سے یہ امید تو رکھ سکتے ہیں کہ بھی اس فلم سے جڑا ہوا کوئی بھی اپ ڈیٹ ہم لوگ کے سامنے آئے تو بھائیہ اس اپ ڈیٹ میں کچھ یونیک پن دیکھنے کو ملے یہ سوال میرا گلت ہے تو آپ لوگ اپنے کمنٹ کے مہادن سے مجھے بتائی گا لیکن بھائی فائنلی چلو اس فلم کو لے کر یہ گھوشنا تو کر دی گئی کہ بھائی اس فلم کا ریلیز جیٹ میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا یہ فلم دیپاولی کے سوال سر پر ہی سنیما گھروں میں ریلیز ہوگی کیونکہ بھائی اندر خانے سے اس فلم کو لے کر یہ باتیں نکل کر آ رہی تھی کہ بھائیہ کرکیٹ کی وجہ سے کرکیٹ کے ورلڈ کپ کے وجہ سے بھائیہ اس فلم کا ریلیز جیٹ میں ہو سکتا ہے بڑا بدلاؤ لیکن اب ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہیں اس پوسٹر کے مادیم سے کہ بھائیہ یہ فلم اسی سال دیپاولی کے سوال سر پر سنیما گھروں میں ریلیز ہوگی تو بولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل یعنی کے ورن جیکشن کو لیکن شکرائب کرنا نہ بھلے گا اور ماننے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بھائی ان کو جردوائیے گا